موسیقی 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 رکھیں گے میرے بھائی کرونا کو روکا تو نہیں جا سکتا نا یہ کسی ہیلتھ مینسٹر کے یا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے پاس تو نہیں ہے ٹھیک ہے روکا نہیں جا سکتا لیکن اس پر اگر کام کیا جائے تو وہ کیوں نہیں رکھ سکتا کرونا کی کیا کنڈیشن ہے اگر کرونا بڑھ جاتا ہے کیا آپ میں یہ لوگ سنبھال پائیں گے کرونا کو نہیں برزگاری کرنے ہی سنبھال سکتا ہے یہ کو ابھی پہ جو لوگ نے بہت نقصان کیا ابھی لوگ بہت پریشان ہیں ابھی پھر لاکڈون ہو جا گیا تو یہ لوگ جو ہیں نا بلکل خطم ہو جائے گا پھر ہم لوگ چاہیں گے کام کیوں نہیں کر رہے اگر دامات کیوں نہیں کر رہے ہم باس کیوں نہیں آرہے نا ماس پہن رہے ہیں نا سانی ڈائزر استعمال کر رہے ہیں نا ہم اس طرح کی محفروں میں آنے دانا روک رہے ہیں ٹھیک ہے عمل کا استعمال ہونا چاہیے اختیات ہونا چاہیے لیکن لاکڈون نہیں ہونا چاہیے بالکل نہیں ہو چاہیے کہ اگر ہو گیا تو کیا ہوگا سندگی غراب ہو گئی صحیح ہوگی بیسے یہ اچھا نہیں ہے بلکہ محلی سوڑے جو کام کے جو روٹین جا رہی ہے جب کو سینی جا رہی ہے ہماری کیونکہ ملکہ ہمارے کا ستہ ناس ہو چکے کرونا آگیا دوبارہ تو کیا کریں گے کرونا تو کتر کی طرح سے عذاب آیا ہوگا ہے یہ ہمارے پر عذاب ہے اللہ پاک کی طرح سے عذاب آیا ہوگا ہے عذاب سے بچھنے کا بھی تو کہا ہے نا اللہ نے یہی ہے اللہ اللہ کرے بس اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہماری مغفرت کریں یہ کیا ہم اللہ سے کیا ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں ہم نے دعا بھی کرنی ہے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں کرونا جب آیا دنیا میں پوری دنیا میں پاکستانی تو پہلے یقین نہیں کرتے تھے کہتے جھوٹ ہے جی ہے کچھ نہیں بندے جا رہے ہیں پناہلی چلنا کدھر جا رہے ہیں اب پتہ چل گیا ہے کہ کرونا ہے کم ہے ٹھیک ہے یہ لاکڈاون کی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ گریب آوام ہے دیکھو مولا ہے کرونا ہے ہی نہیں کہ کرونا ہے کم ہے ہے کم ہے ٹھیک ہے کم 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 ہے ہاں جی وہ تو منارہاں کو بہتر پتا ہوگا کم ہے یہ نہیں ہے جان خان نے گھر سے لے کر آئے ہیں وہ کرونا ساتھ کے پہلے اچھا پہلے وہ نظام چل رہا تھا جیسے پہلے بھی چلی رہا تھا نا اس کی قمت ہے یہ تو کرونا آگے ہیں یہ ان کی حکومت میں آیا ہے ہاں جی اس کی قمت ہے کرونا تو آیا ہی چائنہ سے ہے میری بات سولے کرونا تو آیا ہی چائنہ سے ہے نہیں چینہ سے نہیں آیا چینہ سے نہیں آیا یہ جھوٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے میں صرف آپ کی شکل جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دکھانا چاہ رہی ہوں میں چاہ رہی ہوں باقی پاکستانی آپ کی شکل دیکھیں غور سے یہ وہ شخص ہے ماشاءاللہ کیا ذہانت ہے کمال ہے بھئی یہ بات جو آپ نے کہی ہے بہت سے لوگوں کو نہیں بتایا ہاں جی کرونا ہے ہی نہیں بہت کم ہے لیکن کم ہے ہاں جی کم ہے کرونا ہے ایسی لوگ مزاق کرتے ہیں ماز پر کرونا ہے جی ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے نہ آیا تھا اور نہ آئے گا اللہ کا کم سے نماز پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ہے کوئی کرونا نہیں ہے صرف ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے نماز پڑھتے ہیں دنیا میں کتنے مسلم ممالک ہیں جی دنیا میں کتنے مسلم ملک ہیں بہت ہیں ماشاءاللہ کتنے ہیں کافی زیادہ آپ مسلمان تو پیدا نہیں ہوئے نا ساربو ہیں سب مسلم کتنے ہیں کن کے بتائیں کن کے بتائیں گو ہیں ماشاءاللہ چار ہیں تین چار ہیں چار اور اس پہ آپ نمازی ہیں کمران ہان کے ساتھ یہ حصول ہے کہ عمران ہان نے یقین کریں گریب کے جو ہے نا پیڑ سب چھیر پار کے رکھ دی ہیں کسی گریب کو لائک نہیں چھوڑا کوئی مانا بھی ہوتا ہے کوئی قریب بھی ہوتا ہے اور میں بتا ہوں عمران خان صاحب نے ایک اور کام بھی کیا ہے کیا بھلا آپ کو نہیں بتا عمران خان صاحب نے شعور نہیں دیا نہیں کچھ بھی نہیں کیا یقین کریں آئے تکر ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کسی گریب کو آٹا دے رہا ہوگا کرونا دیئے کرونا تو اس کو دیئے نا وہ ایک میڈ یاد کرونا اس کو دیئے کرونا وہ پیسوں کی حاطر لے گیا رہا ہے یہ کرونا کی وجہ سے دراما کر رہا ہے کہ پیسے ایسے آئے ہمارے گریبوں کے بھلا کچھ نہیں ہیں وہ نہ ساتھ کرونا لے آیا وہاں سے بتانی چیز نہیں کچھ ڈکڈا کیسا ہے اللہ کا شکر ہے کبھی دیکھا ہی نہیں اور نہیں دیکھیں گے آن جی میں وہ لوگ ڈوندی لیے کرونا دیکھے کرونا دیکھا ہے کبھی نہیں کبھی نہیں دیکھا نہیں جای بھی نہیں ہمارا بولیں گے دوسری طرح کرونا آ رہا ہے پرطانیہ یا فرانس یا امریکہ سارے سامنے خوار ہیں مسلم لوگ ہیں ان میں اس طرح کی بیماری ہو سکتی میں اس مسلمانوں کے لئے آپ کو نہیں ہے ہم کلمہ کول کرو مارا اللہ سے یقین اٹھ گیا لوگوں میقا ہے مسلمانوں کے لئے یہ ہے ٹی بی ہو سکتی ہے کینسر سکتا ہے کرونا نہیں ہو سکتا مسلمان انا کیا کرونا ہے ناینا نہیں ہے اللہ دعا اور آیا نہیں کرو نا ملنے کے لئے میں تو نہیں ملنے جائیں لہذا جو لوزہ دے لیں لہذا دے لیں اللہ تعالی اندہ دعا اور ساری بہت دعا مانگے سے لوگوں نے تھنڈا آرے سمجھ نہیں آرہی کرونا رونے کرونا ہے کرونا نظر آئے کبھی ابھی میں نے نہیں دیکھا آگے آجے میں نے نہیں دیکھا ہوتا تو کیسا لگتا آپ کو کیسا ہوتا کرونا پتا نہیں کیسا ہوتا ہے اصل چلا ہم مسلمان ہیں پانچ وقت نماز بہت وضع کر رکھو پاک ساک ستر رہے تو کچھ کرونا نہیں ہے یہ کرونا نہیں ہے مطلب میں ماشاءاللہ یہاں پہ ایک چیز بتاؤ یہ بڑی پڑی لکھی بات ہے کرونا کا تعلق آپ کے مذہب سے بلکل بھی نہیں ہے معذرت سے آپ کی ریس سے بلکل نہیں ہے آپ کی نسل سے بلکل نہیں ہے آپ کی ذات سے بلکل نہیں ہے آپ گجر ہیں بٹ ہیں آپ راجپوت ہیں آپ نمکانہ کے رہنے والے ہیں آپ بلوچستان کے رہنے والے ہیں یا آپ امریکہ کے کسی سٹیٹ کے رہنے والے ہیں معذرت سے کرونا نہیں دیکھتا جیسے کینسر نہیں دیکھتا جیسے ہپر ڈائٹس نے دیکھتی جیسے ڈائبٹیز نہیں دیکھتی لیکن یہاں پہ ماشاک کرونا نظر ڈائبٹیز دیکھیں کبھی آپ نے ڈائبٹیز ہے وہ شوکر میں چاہنا چاہتا شوکر دیکھیں کبھی ہوتے ہوئے نہیں کبھی نہیں کبھی دیکھیں کنسر دیکھا کبھی کنسر بلیڈ پیشور دیکھا کبھی آتا ہوا نہیں دیکھا تو پھر تو کرونا بھی نہیں دیکھا ہوا دیکھا لیکن بلیڈ پیشور پہ یقین ہے ڈائبٹیز پہ بھی یقین ہے کینسر پہ بھی یقین ہے شوکر دیکھانا منا ہوا ہے اس لیے لیکن کرونا پہ یقین نہیں ہے میں مزید لوگوں سے بات کرتی ہوں جانتی ہوں کہ وہ یہ سیکنڈ ویف کو کیسے لے کرونا سیکنڈ ویف آ رہی ہے دوسری لیر لیر آ رہی ہے چھے آنڈ ویف آنڈو چمپڑنی سانڈی چمپڑنی چوش پہ نہیں ہوئے گا نہیں ایسی عوام دے کمال ہو گیا ہے مجھے یہ پروگرام کرتے ہوئے پتہ نہیں تھا کہ مجھے ایترا کچھ سیکھنے کو ملے گا عوام سے بہرحال عوام سے مزید سیکھیں گے مزید جانے گے اور یہ جو سیکنڈ ویف ہے جو پوری دنیا کیا رونا رو رہی ہے پاکستانیوں سے پوچھیں ٹینشن ہی ہے یہ مسٹ محول ہے اور اس مسٹ محول میں یہ جی رہے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ملکم بیک ناظرین یہ محاض جو کھل گیا ہے کہ کرونا دوسری دفعہ پاکستان میں داخل ہو سکتا ہے اس سے عام آدمی کس حد تک واقف ہے یہ ہم بس چھوٹا سا معصومانا سا سوال ہے سادہ سوال ہے کرنے جا رہے ہیں السلام علیکم یہ برطانیہ، امریکہ، اٹلی، فرانس یہ سب بچارے دوسری دوسری لہر کی تیاری کر رہے ہیں کرونا کی پھر تیاری کر رہے ہیں لگا رہے ہیں پاکستان میں بھی کہہ رہے ہیں خچا پیدا ہو گیا آپ نے انڈیا کی حالت دیکھی ہو گی دیکھیا لیکن یہاں پہ سنا ہے لیکن دیکھا کچھ بھی نہیں ہے کرونا یہ اچھی بات ہے انہوں نے مجھے نا ایک انگریزی کی سہنگ کی یاد کرا دی سینگ اس بلیونگ اب کرونا دکھتا نہیں تو یقین کیسے کر لیں کئی بھی کچھ پیشن کوئی بغیرہ نظر نہیں ہوسپیلٹ کھال لی ہیں اور چیک بھی نہیں کہا رہے وہ خود بیٹھے ہو ہیں آپ ہوسپیلٹ جا کے چیک کرتے ہیں کہ کرونا کے مریض کتنے ہیں یہ ہیں دو مرتبہ کافی مرتبہ کئی دو مرتبہ کئی جب بھی کوئی روت پڑی ہے یعنی کہ جانا ہوا ہے چیک کرنے کے لیے نہیں خود بیمار ہو کرونا کو چیک کرنے کے لیے کرونا کو نہیں چیک کرنے کے لیے بیسے جانا ہو گا ہے لیکن کوئی پیشن ہو گیا تو نظر نہیں آئے تو آپ کو لگتے کہ کرونا ملک میں دوسری دفعہ آسکتا ہے یا ہے بھی تھا کبھی ہو گا بھی لیکن کوئی پچکیا نہیں سکتا ہے یقین ہے بھی کہ نہیں نہیں ہے تو نہیں بیتے اس یقین کی ویسے آپ کو بتا ہے کرونا ملک سے بھاگ رہا ہے تو ہے ہی نہیں تو کھا آئے گا پاکستانی کہتے ہیں ہی نہیں دیکھا ہی نہیں تمہیں کیا کیا سین ہے اصلا ہونے گا اگر کرونا ملک میں دوبارہ آتا ہے کیا ہمارے میں اتنی ہمت ہے سکت ہے کہ ہم لوگ گرم برداشت کر سکیں بلکہ کبھی برداشت کر سکتے کرونا دے کرونا دے دو کمت کا قام ہے نا اپنا ہمارے سو تو کر رہی ہے بہت کچھ کر رہی ہے آپ نے پھون کی ہے کبھی کسی کو آگے سے ایک آنٹی بازی بولتی ہے کرونا کے بزلک ہمیں گولتی ہے اب کچھ نہیں بہتی سنتے اپنا بتانا کس کو ہے بازی بات نہیں سنتی بازی بھی سنتے بازی بھی سنتا کوئی نہیں سنتا کرونا کیا چیز ہے کو سمجھ آتی ہے یہ مران خانوں پتہ ہی کرونا کی چیز ہے سانتا ہے آپ سائنٹس ہے کہ انہوں نے پتہ ہی نہیں کرونا چیز کی چیز ہے اسے بڑے تانک آگے ہیں اسی بڑے تانک آگے ہیں ساڑے میاں سا بھی ڈھیک ہے ملک چلا رہے ہیں کرونا چھوڑا کری ہے کہ نہیں سنیا مران خان صاحب آئے نے کرونا نکلا ہے کہ جو ڈینکی نکلا ہے کہ کرونا نکلا ہے ڈینکی نے اسے گل کیتی یا ڈینکی نہ سونے ہیں ہاں جو بھی سونے آجی ہوتے نون لکھتے دور چاہیسے کہ دون لکھلا گیا اسی نہیں تو یہ دور چاہی ہے پہلے تو نون لکھے دور پہ آیا تھا نا ہاں جی پہلی لہر تو نون لکھے دور میں آئیتی نا ہوتا ختم ہوگی نا وہ کاروبار تنسی باندھا ہی نیتے کرونا ہے دھار شائی باندھ کرتی ہے ڈینکی نے کرونا تنسی باندھا سوال پوچھ لیا مجھے تو ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا وائرس اور بیکٹیریا میں فرقیا ہوتا ہے اور وائرس میں بچھر میں فرقیا ہوتا ہے بڑا مسئلہ ہے میں لوگوں سے پوچھنے کی کوشت کری ہو وائرس کرونا کا پتہ کیا ہے نہیں پیدا ہے کرونا کا پتہ کیا ہے کرونا کا پتہ کیا ہے بابا ہے جو موزی بابا ہے بھائی سے بات کروں آگے کر لیں بھائی زرا مجھے سمجھدار لگ رہے تھوڑے بہت ہنجی جی 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 موزی بابا ہے جو ہمارے اوپر پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بابا پھیلی ہوئی ہے جو چائنا سے شروع ہوئی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو جو حرام چیزیں کھانے سے ہو رہی ہے لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جرا سیم وغیرہ ان کی وجہ سے اور یہ لیکن یہ بھائی کہہ رہے ہیں ملک باند کروا دیں ملک تو پوری دنیا میں باند ہے ایک اکل مند بانا سوال ہے حرام چیز کھانے سے چلیں ہم اس کو نہیں دیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں صفائی کا کیا تعلق ہے جی صفائی کا بھی بہت زیادہ تعلق ہے اس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو آپ صاف رکھیں اپنے جسم کو ساتھ رکھیں اپنے گھر میں صفائی کا خاص کیا رکھیں تا کہ کسی بھی بھی مماری سے ضرور نہیں پتہ کرونا کرونا ہے ابھی کرونا ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا انہوں نے بنایا ہو ہے اس کی وبا ختم ہو چکی ہے کم ہو چکی ہے ٹھیک نا ورنہ کرونا تھا یہ نہیں بہت زیادہ ابھی جو لوگ کہتے ہیں بھی چھے فٹ کا فاسر رکھنا چھے چار فٹ کا یہاں پہ کہاں ہے کچھ بھی نہیں ہے لوگ ویسے پھر یہ لوگ ڈون لگا لوگ ڈون کا دوران بھی لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں گل رہے ہیں ساتھ کھڑے ہیں بیٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں پاکستانی قوم ہے نا یہ کرشمہ پاکستانی قوم ہی کر سکتی ہے لیکن اب یہ بھی تو دیکھیں نا پوری دنیا کو کرونا نے جنجوڑ کر رکھا ہے پاکستانوائی دنوں لگا ہے جہاں پہ اللہ پاک کا بڑا کرم رہا ہے یہ تو بھی چیک کریں نا آپ میں نے تو پروگرام کے شروع میں ہی کہہ دیا کہ تویز دا آگے کام آگے پتہ نہیں دعائیں کام آگے کسی بزرگی جی بلکل کیوں نہیں ہماری جو درتی ہے وہ علیہ اکرام صوفیہ اکرام کی درتی ہے ان کی دعاوں کے صدقے بھی ہم سارا کچھ بیٹھا ہے انڈیا میں بھی اجمہ شریف ہے جی بلکل ہے لہاں پر بھی علیہ اکرام ہے جی ہیں لیکن وہاں کے لوگ کچھ زیادہ ہی شریف ہیں جو مزید لوگوں سے بات کرتی ہو جانتی کہ کرونا کا آگے آ جائیں یہ کرونا کی سیکنڈ لہر دوسری لہر ادھر آ جائیں اگر ہوتی ہے تو تو کیا ہمارے میں اتنی ہمت ہے کہ ہم بے روزگاری تھوڑی در کے لیے برداشت کر لیں نہیں میس ہماری اکانومی جنہ اتنی سٹرانگ نہیں ہے کہ ہم جنہ اب دوسری اس کی لہر برداشت کر سکیں ٹھیک ہے نہ ہمارا جنہ وہ انفلیشن ریٹ اتنا زیادہ ہے بے روزگاری آلریڈی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو مطلب غربت مہنگائی ملک میں بہت زیادہ ہے تو ہم جانا یہ اس کی دوسری لہر برداشت نہیں کر سکتے برداشت نہیں کر سکتے تو مجھے بتائیں کہ اگر ہم برداشت نہیں کر سکتے تو یہ لوگ یہ کیسے برداشت کر رہے ہیں کہ یہ برداشت نہیں کر سکتے بس مجبوری ہے ہمیں سب گھر بیٹھ کے بھی لوگوں گزارا نہیں ہے نا انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے بچوں کے لیے روزی دکھوں گھر بیٹھنا سوائی کا خیال رکھنا سانیٹائز کرنا دنیا اس چیز سے پریشان ہے کہ دوسری لہر آگی تو کیا کریں گے بردانوی وزیراعظم بورس جانسن آل موسٹ ہر دروز ٹی وی پر آکر کہہ رہے ہیں کہ اتنی ہمواد ہو گئی ہم نے نوہ لاکھ ایک سٹھ ہزار کل بتا رہی ہوں لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں پیارے چلے گئے ہیں دفنانے کی جگہ نہیں تھی اٹلی میں تین کروڑ سے اوپر لوگ متاثر ہو گئے ہیں کرونا وائرس سے اور ابھی بھی ہم کرونا ڈھونے کی کوشش کر رہا ہے ایسے ہی ہے وہ بس مجبوری کے تحت سارے لوگ باہر نکل رہے ہیں باقی ہے لوگ تو مطلب نہ گورنمنٹ اتنا بودر کر رہی ہے اس بیماری کو لے کے ٹھیک ہے نا تو ہم لوگ ڈاؤن کی بات کریں لوگ ڈاؤن کر دے گورنڈ لوگ ڈاؤن کر دے تو میسے میرا نکھیال کہ مطلب ملک اتنا سٹرونگ ہے یا کونمی اتنی سٹرونگ ہے لوگوں کو یہ بتانا کس کا کام ہے کہ گھروں میں بیٹھے اپنے ڈسٹنس رکھے مینٹین کرے ایک تو لوگوں کو خود ہی شعور چاہیے دوسرا گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ کس طریقے سے لوگوں کو مطلب اویر کروائے کوئی مطلب اس طرح کے پروگرام وغیرہ چلوائے جسے لوگوں میں یہ مطلب شعور پیدا ہو آپ جب فون کرتے ہیں آج کل گھر پہ بیگم کو یا امی کو یا کسی کو تو وہ ایک ٹیپ بولتی ہے نا کہ ابھی ہم کرونا سے نکلے نہیں ہے مرحلہ وار سکول کھولے جائیں گے وغیرہ وغیرہ ہے نا احتیاط کریں ماس پہنے بار بار سابون سے ہاتھ دوئیں چھے فوٹ کا فاصلہ رکھیں کہتی ہے کہ میں خود سے کہہ رہی ہوں نہیں نہیں فون کے اوپر چلتی ہے ٹیپ چلتی ہے ابھی سنا بھی ہے آپ نے بلکل سنا ہے کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ کرونا ابھی بھی ہے ابھی ختم نہیں ہوا فاصلہ رکھیں سابون سے ہاتھ دوئیں اور بچت کریں اپنی یہ تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں ابھی تو ہم تو لا گرزی کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں میں نے بھی نہیں ماس پہننا ہوا یہ ماسک نہ پہننے کا کیا کونسپٹ ہے جی سوری ماسک نہ پہننے سے کیا ہوتا ہے نہ پہننے سے انفیکشن تو ہوگا آپ کو پتہ یہ سب کو پتہ ہے انفیکشن تو ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ ریپورٹ کے مطابق اگر کرونا اس بار دوبارہ آتا ہے تو زیادہ بورے طریقے سے مداثر کرے گا بلکل بہت زیادہ نقصان ہوگا پہلے تو اللہ نے شکر کر دیا پاکستان پر خاص کر کے زیادہ تو اب اگر ہم اتیاد کریں گے تو ہماری بہتری ہے انشاءاللہ احتیاط علاج سے بہت زیادہ بہتر ہے لیکن ہمیں علاج چاہیے احتیاط چاہیے نہیں ہے ہم نے حکومت کو ٹاپ ٹاپ دینا بنائے جی ہاسپیٹل دکھائیں بیٹ دکھائیں ہمیں ہم نے ایسے باز نہیں آنا میں مزید لوگوں سے جانوں گی بات کروں گی اور یہ تو انتظامات ہیں کرونا سے متعلق کہ لوگ کس طریقے سے کر رہے ہیں گورمنٹ کیا کر رہے ہیں ایک بریک کے بعد ہم حسط ہوئیے بریک کے بعد خوش آبندید ناظرین ہم اس کلے آسمان کے تلے لوگوں کے درمیان عجیب کشمکش میں مبتلا ہیں کیونکہ کرونا کی جو ویو ہے وہ بچوں اور بڑھوں کے لیے بہت زیادہ غلط ثابت ہوگی بری ثابت ہوگی بہت زیادہ اثر انداز رکھتی ہے کیونکہ اگر یہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ متاثر یہی دو لوگ اس ایج کی کیٹیگوری کے ہوں گے سب سے زیادہ متاثر بچے ہوں گے بڑھے ہوں گے کیونکہ امنیوٹی بڑی کمزور ہوتی ہے لیکن ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بچے کیا بڑھے کیا جوان کیا ٹینشن ہی نہیں ہے فری ماحول ہے اب اپنے اوپر سے سکول بھی مرحلہ وار کھولنا شروع کر دیے ہیں اب ہم سکول کی طرف آ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں جی تعلیمی ہرج نہ ہو ہم ہر چیز کو کوپ آپ کرتے ہوئے چلے انتظامات کرتے ہوئے چلے آپ مجھے پہلے بندے نظر آئے ہیں پورے مجمع میں جنہوں نے ماسک پہن رکھا ہے یہ ماسک پہننے کا راز کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے ملک میں جہالت ہے اور تعلیمات کی کمی ہے کہ اتنی بڑی وبا ہے اور لوگ ایسے بھی رہے ہیں جیسے میں وہ لفظ استعمال کروں جانوروں والا تو مناسب نہیں ہوگا کیونکہ انسان شرف المخلوقات ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ جو ہے نا گائیڈنیس کی کمی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں اویرنیس نہیں ہے یا لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم اس بماری پر نہ کنٹرول کر لیں تو ہمیں احساس ہے ہم پڑے لکھے لوگ ہیں الحمدللہ اور ہمیں اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کی جانیں بھی عزیز ہیں کہ ہمیں دوسروں کے بھی افاظت کرنی ہے اور اپنی بھی افاظت کرنی ہے تو یہ میرے خیال میں ہمیں ہمارا جو پڑا لکھا طبقہ ہے اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم نے دوسروں کی بھی افاظت کرنی ہے یا اپنی آپ کو بھی بچانا ہے باقی یہ علاقہ جو ہے یہ مزدوروں کا علاقہ ہے اور دور دراد علاقوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں آپ نہیں سمجھ دے کہ سب سے متاثر بھی تو یہی لوگ ہو رہے ہیں نا پاکستان میں جہاں پر خطا ہے غربت کی لکیر سے نیچے ساٹھ پر سن ستر پر سن لوگ آ رہے ہیں اب یہ نہیں علاقوں کی طرح ہے نا وہ بھی علاقے تمام پاکستان کے مختلف حصے تو یہاں پر لوگوں کو اویرنس کیمپین جلانا یہ حکومت کا کام نہیں تھا بلکل میڈیا بھی اس میں پارٹی سپیٹ کرنا پارٹی سپیٹ ضرور کرنا چاہیے میڈیا ہر چیز کو ہائیلاٹ کر رہی ہے چھوٹی سے چھوٹی بات کو بتا رہی ہے بڑی سے بڑی بات کو بتا رہی ہے اور ان کو بینرائز کرنا چاہیے لوگوں کو جیسے آپ لوگ پھر رہے ہیں چوکس میں یا دوسری اور بڑے سارے طریقہ کار ایسے ہیں کہ عوام کو جو ہے نا ویرنس کیا جا سکتا ہے ایسے تو میڈیا پر ٹی وی پر بہت زیادہ بتایا گیا ہے اب یہ وام ہی ایسی ہے ہم عوام کو ہی خود سے یہ کچھ کرنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی فائٹ ہے وہ ہر بندے کو انفرادی طور پر لڑنی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو ملکے لڑنی ہوتی ہے تو یہ جے کرونا کی وبا ہے یا بیماری ہے تو یہ ہمیں انفرادی طور پر لڑنی ہے آپ یہیں پہ رکیے کا سٹل ہلنا نہیں آپ نے کیا میں نے کو چاہوں گی تھوڑا سا موف کر رہی ہے دیکھیں کتنے قریب آ کے کھڑے ہوئے ہیں جیسے پتہ نہیں ساری بات جو ہے وہ ان کے بغیر ہوئی نہیں سکتی تھی دوری ہے یہ میں پوچھا کیوں کھڑے ہوئے ہیں ابھی بھائی بتا رہے کہ ڈسٹنس رکھے فاصلہ رکھے پھر آپ قریب کھڑے ہیں شرما آ گئے بشارے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ آپ ہمارا مزدور طبقہ کھانا کھا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں یونٹی اس فیٹ آپ یہ دیکھیں یہ بیٹھ کی کھانا کھا رہے کیونکہ برکت آ رہی ہے لیکن ہمیں یہ برکت فیلحال نہیں چاہیے تھی ہمیں کرونا سے نجات چاہیے تھی لیکن ہمیں ایک ایسے محاشر میں اگزیسٹ کرتے ہیں جہاں پر کرونا سے نجات دور کرونا نام پر کوئی یقین رکھنے کو تیار رہی ہے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کرونا ہے بھی انہیں اسلام علیکم یہ ہمارے بھائی اکٹھے پیٹھ کے کھانا کھا رہے حالانا کہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کرونا ہے کیا ہے یہ لوگوں میں خوف نہیں ہے ڈر نہیں ہے یا بس ٹھیک ہے آئے گی دیکھیں گے بس ایسا ہی ہے نا کیوں آپ کوئی نہیں توجہ دے رہا نا اس چیز پر اب حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی ہے پہلے وہ آ رہے تھے پولیس والے آتے تھے آکے ان کو روکتے تھے اب وہ بھی نہیں آ رہے یہ پاس ہی تھانا ہے وہ کیوں نہیں آ رہے آ کے روکے نہیں جو کاروبار کھلے ہیں آپ کا بھی کاروبار ہے جی بالکل آلہم دیس کا میرا بھی یہ شوز میکن کا کام ہے انڈویڈ کا لاغڈن ہوئا ہے آپ نے مشکلات دیکھی اس میں بہت زیادہ دیکھیں بہت سے بھی زیادہ دیکھیں اگر دوبارہ لوگ ڈان ہوتا ہے تو مشکلات ہوں گی نہیں مشکلات نہیں ہوں گی پھر بلکل ہی کاروبار تو ختم ہو جائے گا پھر گھروں میں بیٹھ جائیں گے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں نہیں بلکل نہیں چاہتے اس کے لئے کیا ہونا چاہیے آئی سو بیس پر عمل کرنا چاہیے یہ کام نہیں ہونے چاہیے مگر یہ ہے کہ ان لوگوں کو اب کون سمجھائے یہ تو ہماری بات تو یہ نہیں مانے گا اور میں آپ کو کہتے ہوئے بہت بڑی لگتی ہوں کہ اگر آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوگا بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے آپ جناب بتائیں کاروبار کتنا متاثر ہوا کرونا میں بہت متاثر ہوا ہے جی بلکل اللہ حال ختم ہوگئے نا بل قراب ہوگئے دوبارہ ہوتا ہے لوگ ڈان تو کیا کریں گے دوبارہ گنجائش ہی نہیں رہی ہے نکلیں گے روڈوں پہ جو بھی ہوا کریں گے گنجائش نہیں رہی ہے تو پھر ہم احتیاط کیوں نہیں کر رہے ہم الحمدللہ سنٹیزر ہوگا رہا رکھے ہوئے ہیں سب کی رکھا ہوئے ہیں دوسری لہر اگرے لنیا میں آ رہی ہے برطانی وزیراعظم کو دیکھ لیں وہ پریشان ہیں جسٹن ٹروڈو نے کہہ دیا جی تیار ہو جائیں کینیڈین وزیراعظم نے اللہ کرے کرم کرے گا انشاءاللہ مشکل نہیں ہے اللہ بہدر کرے گا اللہ تو ہمیشہ کرم کرتا ہے نا ہم تو اللہ سے کرم کی امید رکھتے ہیں اپنی احتیاط کرنی چاہیے انسان کو جتنی احتیاط ہے اس سے مجمع میں اینا سر ڈال کے بتائیں کون احتیاط کر رہا ہے وہ تو آپ کی بات ٹھیک آپ یہی سب یہی سوچ رہے ہیں کہ ختم ہو گیا اب نہیں رہا کرونا تو سب ایزی ہو گئیں بس یہ یہ جب بند بھی کریں گے تو اس میں بھی تو مشکلات بڑھیں گی ٹھیک ہے کاروبار میں مشکلات بڑھیں گی لیکن لوگوں کی زندگیوں میں کرونا نے کیا کی ہے کرونا میں ظاہر بات ہے کہ تباہ ہوئی ہے میشہ تباہ ہوئی ہے اس پر گھر کے گھرچے نہیں چلے اور سب بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ جو مزور تکا وہ زیادہ پس گیا ہے کام نہیں رہا مہنگھائی اتنی کر دی گئی ہے کہ جو پلے روٹی کمالے چھے ساس روی دھاڑی ملتے ہیں آپ کی بات بلکل جائز ہے مجھے بھی بتا ہے we've been through this we all been through this all پھر بھی لوگ ایسو پیس پہ عمل درامت کیوں نہیں کر رہے ہیں ایسو پیس عمل درامت کیسے ہوگا جب بھوکے مر رہے ہیں لوگ یہ آپ یہ پتا ہے آپ تو ماشاء اللہ صفائی رکھنے میں تو کوئی کباہت نہیں ہے صفائی رکھتے ہیں کیوں نہیں رکھتے ہیں فاسلہ رکھنے میں بھی کوئی روٹی نہیں جا رہی ہے بلکل صحیح ہے آپ کی بات نہیں لیکن آپ کیا کریں 10 روے کا یا 20 روے کو لیتے ہیں وہ کتنی ٹائم چلے گا بھوکے تو ویسے لوگ مر رہے ہیں کاروبار ہو تو پھر تو یہ ہے ایسو پیسی بھی عمل کر لیں کاروبار ہے نہیں کسی قسم کا بھی مہنگائی اتنی ہوگی آپ یہاں پر یہاں پر یہ دیکھیں یہ روٹی لگی یہاں پر پہلے یہ 150 روے کے دیتے دے دے اب یہ 300 روے کا خالی بلک بیس کر دیا میں یہ نہیں کر رہا کہ ہم کھاتے ہیں غریب بندہ تو ویسے نہیں کھا سکتا یہاں پر 300 روے کا انہوں نے نہیں کر دیا کھانا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ کھانا پہ مزہور بندہ وہ کھا ہی نہیں سکتا ہم ایک ٹوم کی روٹی کھاتے ہیں دو ٹائم کی کھاتے ہیں میں آپ کی غربت سے بھی باقف ہوں ظاہر ہے کہ کرونا نے متاثر غریبوں کو کیا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو حکومت سے کوئی امید ہے کہ حکومت آپ لوگوں کے لئے کچھ کرے گی اگر کرونا خدا نہ خواستہ کیونکہ مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا کہ ہمارے ہاں پہ کرونا نام کی کوئی چیز کبھی آئی بھی تھی کیونکہ ہم کہتے ہیں جو ہم نے دیکھا نہیں اس پر یقین نہیں کرنا حالانکہ ہم باقی ساری جزوں پر یقین کر لیا تھے جو ہم نے دیکھی نہیں ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی کہہ رہے ہیں لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ابھی کرونا کے لے کے ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہم نے کیا عمران نے خان نے دینا ہے یا نماز نے کس نے کیا دینا ہے پہلے وہ کہتا ہے کہ آپ کو جناب آپ کو یہ ملے گا یہ ملے گا گھر پہ بیٹھے رہے لوگ ڈان کے طرح کچھ بھی نہیں ملا ٹھیک ہے جن کا پہلے سے بھی جن کے پاس امیر لوگوں ان کے پاس ہم نے دیکھا ہے تیرہ تیرہ ہزار پہ بارہ ہزار پہ ان کے پاس گئے ہیں جو غریب تھے ان کے پاس پیسے تو نہیں آئے تو یہ تو ان کو پوچھنا چاہیے نا کہ جو غریب تھے وہ تو ویسے ہی مر گئے تو کاروبار ہے نہیں اب یہ کہا کیسے جاں کام چلے گا اگر ہم یہاں پر کاروبار نہیں کرتے تو پھر کیسے گھر کا خرچہ جلائیں گے ایک بندہ ہے سات سو چھے سور پہ کی دھیاڑی لگا رہا ہے تو کاروبار ہی نے اس کے ساتھ ہے وہ بچارہ گھر کا خرچہ کیسے جلائیں گے میڈم آپ یہ دیکھیں نا کہ بات بلکل جائز ہے ایک بندہ جس کی آمدر نتری نہیں ہے خرچہ بہت زیادہ ہے اور اوپر سا کر اس کا کاروبار ہی بند ہو جاتا ہے لوگ ڈاؤن خدا نہ خواستہ کر لگ گیا کرونا کے پیش نظر تو پھر عام اپنی کیا کرے گا عام عوام کیا کرے گی یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے لیکن کرونا دوبارہ آ گیا جو گیا ہی نہیں تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا ایک بریک کے بعد ہم آجت رہیے ہم نے سبک کیا سیکھا کرونا کی لہر آئی لوگ ڈاؤن لگا ہم روتے رہے پٹھتے رہے ہائے مر گئے برباد ہو گئے لوگ ڈاؤن لگ گیا دوستوں سے ملنے نہیں جا رہے کاروبار بند ہو گئے چلیں مشکل تو یہی ہے پیسہ نہیں آ رہا ہم نے کرونا کی پہلی لہر سے سیکھا گیا کاروبار لوگ جب کاروبار ہی بند ہو گئے تو پھر کیا سیکھنا ہے جب آمدہ نہیں ہو گئی گھر بیٹھ رہیں گے لوگ تو بکھیں مر رہے ہیں آپ نے کہا کہ کرونا آیا تو سب کچھ ہوا ہاں جی کرونا آیا تو سب کچھ ہوا ہے کرونا دوبارہ آ گیا تو پھر کیا کریں گے پھر وہ ہی آل ہوگا لوگ بکھیں مر جائیں گے کیا کریں گے اور کیا ابھی لوگ احتیاط کیوں نہیں کر رہے اگر لوگوں کو یہ پتا ہے کہ لوگ بکھیں مر جائیں گے یہ تو لوگوں کی ناحلی ہے نا ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے تیاری کر کے آئے ہیں ماس چاس پہنے پورے گارڈز کے ساتھ ہے نا ماس کہا لیکن میں نے پھیرا نہیں ہے کیونکہ اب تو کرونا ختم ہو گیا ہو ہے آپ کو کس نے کہا یہ مجھے اس اکل مند آدمی کرا ہم بتاتے ہیں مجھے بڑی زلدی اس سے بات کرنی ہے کہ مجھے وہ بتائیں نا بھی ہمیں ہائیڈلینز میں چلائیں پروگرام کر کے آئے ہیں میں نے کہا ہے میں ہی ہوں وہ اکل مند شخص کہ یہ لو ہوں نے کہا یہ نہیں ہے اور یہ سائنٹیس ہیں ہوں آپ خلحونہ در کرے guy ہے سی آپ بڑے ہی آل ہیں ہمارا ہے تو آیا ہوا ہے گیا کب ہے تو احتیاط کیوں نہیں کر رہے لو باس اللہ کے آسویں ہیں ہم نے بھی نہیں کی ہوئی اللہ کے اللہ ہی ہے ہمارا اللہ بھی کہتا ہے کہ وہاں اس پہن لیں اللہ بھی کہتا ہے کہ اپنی احتیاط چاہیے نا پھر کیوں کارو بار باندگروا ہے تو کارو بار کیوں باندگروا ہے تھے پہلے کرونا تھا نا ملک سے با باہر نہیں کرنا گیا آپ 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 بتا دیں آپ چلا گیا حکومت بند کرتے تیار ہیں امران حان صاحب کڑے باندھ جب تک نہ جائیں ماری جان ضروری ہے کارو بار ضروری ہیں میں آپ کو کتا کلامیں کی معافی جو میں نے ایک اور کامیابی سے بندہ ڈھونڈ لیا ماسک والا اسلام علیکم آپ کے ماسک کیوں پہنا ہوا انہوں نے تو نہیں پہنا ہوا اختیاط ضروری ہے مٹی جاتی ہے یہ اس مٹی جاتی خراب ہوئی ہے کمال ہو گئے نا غلط کر رہے ہیں اختیاط ضروری ہے جی بلکل ضروری ہے بھائی نے مٹی کے لئے لکھا ہے آپ نے مٹی کے لئے پہنا ہوئے نہیں کرونا کے بچنے کے لئے آپ کو پتہ ہے کہ کرونا گیا نہیں ہے نہیں کیا ان لوگوں کو کیوں نہیں بتا چھل رہا باس یہ جہالت ہے لوگوں میں جہالت ہے جہالت جہالت کا بھی سامنا کرنا پڑے بس یہ آپ کے سامنے یہ دنیا دیکھ لی ہے ایسے لوگ جو کہتے ہیں امران خان کرونا لے کریا ہوا ہے یہ تو پوری دنیا پر عذاب آیا ہوا ہے باہر کے لوگ دیکھیں کیسے ڈیسپلن کے ساتھ اپنے کیر کر رہے ہیں پاکستانی عوام نہیں کر رہے ہیں ہم نے کرونا کی پہلی لہر سے کیا سیکھا ہے پہلی لہر سے کیا سیکھا کرونا کی اختیار ضروری ہے بس اختیار کرنا چاہیے عوام کو دوسری لہر آجاتی تو پھر ہم کیا کریں گے بس پھر ہمارے بس میں نہیں ہوگا کنٹرول کرنا حد سے باہر ہو جائے جیسے بہارت میں ہوا ہوا ہے ایسے پاکستان میں بھی حالات خراب ہو جائے مزار آدمی مل گئے مجھے یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں میں مزید لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے جو سمزاری سے بات کر سکے سلامہ لیکا کرونا ہے کرونا ہے کرونا ہے نہیں کرونا نہیں کیا کہا رہا تھا بس دوا کی چلا گیا دوایں دیا آپ نے کرونا بشاید ورخصت کرتے میں جہا سکھی رہے کامری کی طرف دوں دیدیا البار shit اگر آگیا تو آگیا تو پھر اللہ کی مردی مار پڑے گی اس کو آپ کو پڑھ گی تو آپ لوگوں کو پھر ہم دوسروں کے ساتھ ہی ہیں اسمان اسمان کرونا کا بتا کیسا ہوتا ہے ڈرڈ نہیں لگتا لگتا ہے کس سے کرونا سے آپ نے ماسٹ نہیں پہنا ہوا کیوں جہاں پہ یہ ساپ کہہ رہے کرونا ہے جہاں پہ ایسے تربیت کرنے والے ہوں گے تو ایسے بچے کو کیا پتہ دھلے گا کرونا ہے کیا ہے کرونا ہے یہاں مانتے ہو مانتے نہیں ہو اب تو چڑھا گے کرونا ملکے گیا تھا آپ کو بتا ہے کرونا ہے کے لئے ہیں پتہ ہے 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 پھر آپ نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی یہ پاکستانی عوام ہے اس کو جتنا بھی سمجھا لوں مشکلیاں کا پاکستانی عوام بڑی سبتا سوام ہوئی نا ہاں بلس ایک ہی نہیں سنتی نہیں یہ آپ نے برباد ہو جائے تو آج یہ حالات برباد ہو جائے ہیں دوارہ لہر آگئی تو کیا کریں گے جو آج کا رہے ہیں بے وکوفیاں ہم اہل ہیں بے وکوفی کے ہمیں قابل ہیں کہ ہم لوگ ڈاؤن بے روزگاری پریشانیاں پرداشت کر لیں عادت ہوگی اب یہ عوام ہی ایسی ہے انہیں پرداشت کرنے کی عادت ہے ختم کرنے کی عادت نہیں ہے میں عوام دکھاؤ ہی جو عوام کے رہے کیسی ہے یہ ایسی عوام ہیں یہ دیکھیں کرونا ہے کہ نہیں کرونا ہے دکھ رہے بلکل ہے تو ان لوگوں کیوں نہیں دکھ رہا بس عوام ہماری جو ہے نا یہ عمل نہیں کرتی کچھ سیکھا تھا آپ نے کرونا کی پہلی لہر سے جی بلکل کیا اختیار کرنی تھی لیکن آشتہ آشتہ لوگ بھول گئے عادت ہو گئی ہے نام لوگوں کا پاکستانی قوم ہے انہیں عادت ہو جاتی ہے کرونا کے اوپر یقین ہے کرونا 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 ہے نہیں میرا صرف ایک آم آدمی سے گھر بیٹے سے سوالا ان لوگوں سے بھی کینسر ہے کینسر دیکھتا ہے درپیٹیز دیکھتی ہے نہیں دیکھتی بلڈ پریشر دیکھتا ہے نہیں دیکھتا تا تاہتہتہ جب یہ اتنی بڑی بڑی بیماریاں ایڈز نہیں دیکھتی درپیٹیز نہیں دیکھتیا بلڈ پریشر نہیں دیکھتا آپ کو درد ہوتی ہے لیکن خرد ہوتی ہے تو فیل ہوتا ہے کہ '' ہے'' اب یہا کو ہوا نہیں ہے تو آپ کہہ رہے نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے ہم نے premiere لاکھ ایک سٹھ ہزار آدمی دنیا میں کھو دیئے ہیں دفنانے کو کبرے تک نہیں تھی اتنا برا حال تھا کہ پیارے اپنے جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ نہیں سکے ساڑھے تین کروڑ لوگ اب بھی متاثرین میں شامل ہیں دوسری لہر سر پہ ہے اور خدا نہ خواستہ اگر یہ لہر پاکستان میں انٹری مارتی ہے جو کہ کبھی گئی بھی نہیں تھی تو ان کے جو دم درود ہیں وہ کتنی دل کام کریں گے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم اس کو مذہب کے ساتھ کیوں جوڑ لیتے ہیں ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں بھئی اس کا کرونا سے تعلق کتا ہی نہیں ہے صفائی نفس ایمان ہے یہ آپ کو اس کے بات معلوم ہوا مجھر نے بتا کہ عمران خان صاحب یہ شو دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے لیکن میری ریکویسٹ ہے آپ پہ تنقید ہوتی رہتی ہے یہ لوگ ہی کرتے ہیں لیکن یہاں پر میں چاہتی ہوں کہ آپ جب اب کی بار کرونا کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کریں پیٹرن تیار کریں تو خدا کا واسطہ ہے ایسے لوگوں کے لیے آویرنس بھی تیار کر لیں کیونکہ کرونا مارے نہ مارے ایسے لوگ مار دیں گے خود کو بھی دوسروں کو بھی فروا وحید کو دیجے اجازت پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی